گوشت کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتا دے صحت کو نقصان نہ پہنچے میرے مہترم بھائیوں فریچوں میں رکھا ہوا گوشت یہ زندگی میں کبھی فائدہ نہیں دے سکتا یہ فائدہ دینے کی بجائے بیماریاں دیتا ہے زندگی میں کبھی فریچ کا گوشت نہ استعمال کرو اس میں سی ایف سی گیس ہے اور میرے مہترم بھائیوں جو چیز جم جاتی ہے وہ مر جاتی ہے اب بندہ مر جائے دیکھیں انہیں اکڑ جانتا ہے اکڑتا ہے کی نہیں اکڑتا ہے اور ماشاءاللہ آپ گوشت کو پہلے اکڑاتے ہو اور پھر بعد میں اس کو نرم کرتے ہو میرے مہترم بھائیوں اس کا ایک فیصد فائدہ نہیں عرب میں دستور تھا عرب کا رواج تھا اور میں نے ابھی بھی یہ دوہزار سولہ میں پترہ میں میں سعودیہ میں رہتا تھا میں نے عرب بدوں کو آج بھی دیکھا ہے یہ قربانیاں ہوتی ہیں نا تو انہوں نے گوشت کے بڑے بڑے پیس رسیوں میں ڈال کے نمک لگا کے دھوگ میں لڑکا دیتے ہیں گوشت تو خشت کر کے کھاتے ہیں اور میری میں نے آکے اپنی امی سے پوچھا امی وہاں تو ایسے گوشت وہ کہتی ہماری امیہ بھی گوشت کو مسالے مسالے لگا کے دھوگ میں رکھے سکالے پی دی تو بہترین طریقہ کیا ہے گوشت کو خشک کر لیا جائے میرے محترم بھائیو اس سے اچھا طریقہ میں نے نہ عرب میں دیکھا ہے اور نہ ہی مجھے میڈیکل سائنس میں سمجھایا ہے گوشت کو خشک کر کے رکھو گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا لیکن اس سے بہتر فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو طاقت لینا چاہتے ہو خود کھانے کے بجائے دوسروں کو کھلا ہو میرے محترم بھائیو اگر آپ گوشت سے دو گنا نفع لینا چاہتے ہو تو اپنے حصے کی بوٹیاں دوسروں کو کھلانا شروع کر دو یقین جانو میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے نیوٹن کا تھرڈ لو بھی یہی کہتا ہے اور یقین جانو اسلام بھی یہی کہتا ہے دوسرے کو دینے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے نیوٹن کہتا ہے ایوری ایکشن ہیز سیم ری ایکشن ایکشن اور ری ایکشن آلویز اپوزیٹ بٹ ایکول پنجابی جاندے جیسا کرو گے جیسا کرو گے تم کھلاو گے تمہارا رب اور میرے محترم بھائیو گوشت تو بھر لوگے فریجیں بھر لے گی لیکن انشاءاللہ بطی جانی جانی ہے گوشت خراب ہونا ہی ہونا ہے تیسی بندیانوں نہیں کھوانا تیسی ڈھنگران کو آدھنا ہے تیسی اللہ دا واسطہ ہے فریجیں پرندی بجائے کی کرنا چاہیے اور اگر گوشت کو محفوظ کرنا ہے تو میرے محترم بھائیو جو طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ کریں